السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارے یہی سے ایک سوال کرتے ہیں ایک صاحب کہ کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے یا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز نہیں ہے تو اس کا جواب آپ اس طرح سمجھئے کہ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو چنانچہ وہ جو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی جمہور علماء نے جو تشریح بیان کی تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا وہاں گندگی تھی اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں میں تکلیف ہونے کی وجہ سے بیٹھنے میں دشواری کی وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا اور تیسری بات یہ کہ آپ کی پیٹ اور کمر میں یعنی تکلیف ہونے کی وجہ سے بیٹھنے میں دشواری ہو رہی تھی اس وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا بے رہا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ ناپسندیدہ ہے اور یہ مقروبی ہے اور میں اس کی حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیوائت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے آ کر فرمایا کہ اے عمر تم کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھ کر منع فرمایا کہ اے عمر آپ کھڑے ہو کر پیشاب مت کی دیئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے کیا ثبوت ملتا ہے پھر آگے فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے پھر تو بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا ہے اب کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی گنجائش ہے تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا صرف اور صرف مجبوری کے حالت میں عزر کے حالت میں صرف اور صرف مجبوری کے حالت میں بغیر مجبوری کے پیشاب کرنا یہ مقروبی ہے یہ ناپسندید عمل بھی ہے اور اس کے ساتھ مروت و وقار اور اسلامی تہذیب کے خلاف بھی ہے تو چنانچہ کھڑے ہو کر ہمیں بالکل بھی پیشاب کی نہ عادت بنانی ہے نہ کرنی ہے اب عزر کیا ہو سکتا ہے مجبوری کیا ہو سکتی ہے میں آپ کے سامنے اس کا تھوڑا سا خلاصہ کروں کہ مجبوری یہ کہ مثلا آپ کے پیر میں کوئی ایسی چوٹ لگی کہ جس کی وجہ سے آپ کے لئے بیٹھنا بلکل دشوار ہے چھوٹا سا عذر نہیں لینا آپ کو آخری کوشش پر بلکل آخری مرحلے کی بات یہ ہے کہ بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے میں بیٹھ نہیں سکتا پیروں میں اتنا درد ہے تو وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی گنجائش اور اسی طریقے سے آپ کے گھٹنوں میں اتنا درد ہے اتنی تکلیف ہے یا کوئی اور بیماری ہے کہ جس سے ڈوکٹر اور طبیب اور حکیم نے آپ کو بیٹھنے سے منع کر دیا اور نہ آپ بیٹھنے کی کنڈیشن میں ہیں نہ آپ بیٹھ سکتے ہیں تو آپ کھڑے ہو کر اس حالت میں اسی طریقے سے کوئی فوڑا فنسی یا کوئی ایسی تکلیف بیماری آپ کے ساتھ لائق ہے کہ جس کی بنا پر آپ نہیں بیٹھ سکتے آپ کوشش بھی اگر کرے تب بھی آپ کا بدن جواب دیتا ہے کہ آپ نہیں بیٹھ سکتے تو یہ مجبوری کی حالت ہے البتہ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی اس کے علاوہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی نعادت تھی نہ آپ نے بنائی نہ آپ نے کیا آپ کا مستقل مزاد آپ کا طریقہ کیا تھا کہ آپ ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے اور بیٹھ کر پیشاب کرنا یہی سنن طریقہ ہے تو ہمیں جو ہے یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی نعادت بنانی ہے نہ ہمیں یہود و نصارہ کے کلچر پر جانا ہے کہ وہ لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اگر میں اپنے نوجوانوں کے سامنے اس قوم کا تذکرہ کروں یا ان لوگوں کا تذکرہ کروں تو ان کو تو نہ کھانے کی سلیکے کا پتہ نہ نہانے کی سلیکے کا پتہ نہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں ان کو کس طرح ہمیں اپنے تعلقات برقرار رکھنے ہیں نہ ان کا پتہ ان کو کسی اپنی زندگی کے شعبے کا صحیح طریقہ معلوم ہی نہیں ہے تو ہم ان کے کلچر کو ہرگز فالو نہیں کریں گے ہم ان کے کلچر کو بالکل بھی نہیں مانیں گے تو خلاصہ کلام یہی ہوا کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا یہی سنت ہے اور یہی پسندید عمل ہے اور یہی جو ہے سنت طریقہ بھی ہے آپ کا اگر اس کے علاوہ دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو یہ ناپسند اور مکروح ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسلامی تہذیب کے بھی خلاف ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے مجھے امید یہ ہے کہ آپ کے یہ مسئلہ مکمل طور سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی رائے ہے تو وہ آپ کمنٹ کے ذریعے سے مجھے بتا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیے اور خود بھی لائک اور سسکرائب کی دیئے اور دوسروں تک ہماری ویڈیو کو آپ پہنچائیے